یہ والی جو آپ اینٹیں دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیقار اینٹا استعمال کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس کی مکمل تفصیل جو ہے ہم آپ کو اس میں بتاتے ہیں یہ والی جو اینٹا اس کو فلائش کے اینٹ کہتے ہیں اور یہ دنیا میں کافی سارے ممالک میں استعمال کی جاتی ہے انڈیا میں دو ہزار پچس کے بعد بھٹے بند کر دیے جائیں گے اور یہ والی اینٹ ہی صرف استعمال ہوگی اسی طرح چائنہ یورپ امریکہ میں یہ اینٹ استعمال کی جاتی ہے اس کی جو اینٹ ہے جو استعمال کی جاتی ہے وہ والی آٹو پلانٹ کی ہوتی ہے جو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں مکسر مشین ہے کنویر بیلٹ اور مکمل پلانٹ ہے بہت ہیوی اس کا پریشر ہوتا ہے اور وائبریشن سسٹرم ہے وہ بھی بہت ہیوی ہوتا ہے تب یہ جا کے اینٹ جو ہے وہ کامیاب بنتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یورپ میں امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا بغیر پلستر کے گھر ہوتے ہیں مختلف کلر کی انٹے لگی ہوتی ہیں ریڈ ہے بیلو ہے گرین ہے وائٹ ہے وہ اس طرح کی برکس ہوتی ہیں وہ ساری بھی آپ اس پلانٹ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پلانٹ پر ہر کلر کی برکس بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے انٹے خرید نہیں ہے تو صرف آپ آٹو پلانٹ کی برکس ہی خریدیں جو مینول مشین ہی ہوتی ہیں اس کی برکس نہ خریدیں وہ دونوں انڈسٹری کے لیے نقصان کا بیعث ہے برکس انڈسٹری کے لیے بھی مشینری کے لیے بھی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ناوائبریشن ہوتی ہے ناوڈرالک سسٹم ہوتا ہے تو آپ نے مشینری خرید نہیں ہے تو آپ گولڈن سٹیل میل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوہزار سولہ میں جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں اس برکس کے نشاہد گروپ ہو گیا ماسٹر ہو گیا اور کافی سارے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں پروڈکٹ جو ہے اور اس کے بعد سکسسفولی چل رہے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے آپ گولڈن سٹیل میل سے رابطہ کریں اس کی مکمل تفصیل کے لیے سیکنڈ بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اس کی جو انٹ ہے وہ خردر ہی ہوتی ہے یا ملائم ہوتی ہے بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے آپ نے جب برکس خرید نہیں ہے جب انٹ آپ نے خرید نہیں ہے تو آپ نے پلانٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اس پرپس کے لیے استعمال کر دیں گے ایک اس میں ہے فیس والی برکس فیس برکس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ پلستر نہیں کرتے اس کو بہت ملائم رکھا جاتا ہے اس میں کلر ڈال کے آپ بغیر پلستر کے استعمال کرتے ہیں جیسے گورنمنٹ کی بلڈنگز بغیرہ ہوتی ہیں وہ فیس برکس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹون ڈسٹ جو ہے اور فلائش اس کی تھوڑی کونٹٹی بڑھا دی جاتی ہے اور دوسری خدری ہے خدری میں تھوڑا کرش بڑھا دیا جاتا ہے سمپل سی بات ہے اس کے حوالے سے آپ کو کوئی گوڑ لیں چاہیے تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حافظ